بسم اللہ الرحمن الرحیم تسلیم نہیں کیا مملکت ہے خدا رہا دے پاکستان کو اور نہ ہی مسلمانوں کی الگ ریاست کو بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن جہاں مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں سلوک ہو رہا ہے وہ اتنا دردناک افسوسناک ہے کہ دنیا جو ہے اس پر کان نہیں دھر رہی اسے مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں یا پورے بھارت میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کہ اقلیتوں والا بات نہیں ہو رہی پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں پاکستان میں اقلیتوں کے جو اگر ہندووں کے دیکھیں تو آپ ان کے مندر جو ہے وہ آباد ہیں اگر سکھوں کے دیکھیں تو گردوارے جو ہیں زبدس طریقے سے ان کی حفاظت کی جاری ہے اور جب بھی بھارتی یاتری آتے ہیں یہاں اپنی رسومات ادا کرنے کے لیے مذہبی تیواروں پر تو تعریف کر کے جاتے ہیں چاہے وہ ہندووں چاہے وہ سکھوں چاہے وہ پارسیوں جو بھی ہیں لیکن مملکت خداداد پاکستان میں تو یہ معاملات ہیں بھارت میں نہیں ہے جبکہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری دیاست ہے اور وہ جمہوریت کے نام پر آگے پڑھ رہے ہیں لیکن جس انداز میں بی جی بی کی وہاں پر حکومت آئی اور خاص طور پر مودی سرکار نے جس انداز میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا وہ قابل مضمت ہیں لیکن جو بڑی طاقتیں ہیں بڑے ممالک ہیں جنہوں نے ان کو سمجھانا ہے وہ اپنا کردار آدھانی کر رہے ہیں چاہے وہ قومی ادارے ہوں انٹرنیشنل بہن والاقوامی ادارے ہوں چاہے ان کی پارلیمنٹ ہو ان کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن بہت شور مچاتی ہے کہ مقبضہ کے شمیل میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مسلمان اقلیت میں ہیں لیکن ان کی تعداد بے تحاشا زیادہ ہے اور آپ کی بہت سے اقلیتوں سے بہتر ہے اور وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جس طرح ان کو باندھ کے مارنے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح مسلمانوں کو ہندو مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح مقبضہ کشمیر میں مسلمانوں کے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے کرفو لگا کے ظلم کر کے اپلیٹ گنوں سے لوگوں کو آنکھیں چھین کر نور چھین کر وہ ظلم ہے پاکستان نے ہمیشہ ان کی حمایت کی اور حمایت کرتا رہے گا کیونکہ ایک اصولی موقف ہے کہ اقوام مذہب کی قراردادوں کے مطابق مقبضہ کشمیر کے مسلمانوں کو حق خودرادیت ملنا چاہیے اور یہ صرف پاکستان یہ نہیں کہتے یہ ان کا پہلے وزیر آزم جوہرلال نہروں نے اقوام مذہب میں بادا کیا تھا اور اس کے بعد مکر گئے کیونکہ ہندو بنیہ کی یہ عادت ہے آج میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک انوکھی بات بتا رہا ہوں شدادپور سندھ میں جو ہے وہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے کیوں ایف آئی آر درج ہوئی ہے پاکستان میں درج ہوئی ہے شدادپور سندھ میں تو وہاں کیا ہو یہ زلہ سانگڑ ہے زلہ سانگڑ کا علاقہ ہے شدادپور جہاں ہی ہوئی کیا ہوا وہاں ایک خاتون نے جن کا نام ہے شرمتی مکھی اس نے ایک ایف آئی آر دسکرائی ہے آرسس کے خلاف اور بی جی پی کے خلاف کہ ان کے والد والدہ بہن بھائی دو بہنیں ان کے بچے یہ سب لوگ دوہزار بارہ میں روزگار کی تلاش میں وہ بھارت گئے تھے اور بھارت کے علاقے جودپور میں راجستان میں انہیں نے قیام کیا دوہزار بارہ سے لے کے اب تک ابھی چند دن پہلے کا یہ واقعہ ہے تو آرہ سس کے گنڈوں نے گاؤں میں گھس کر ان کو زہر کے انجیکشن لگا کے قتل کر دیا انسانیت لرز روٹھی کی جی ہوا کیا ہم اپنے اقلیتوں کی قسطہ حفاظت کر رہے ہیں پاکستان میں ان کو کیا کیا سہولتیں دی جاری ہیں اور بھارت جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمعوریت کہتا ہے اس کے ہاں کیا ہو رہا ہے وہاں ہندو بھی محفوظ نہیں یہ سب کے سب ہندو تھے ان کے تمام رشتدار وہاں ہندو ہیں کسی کو مذہب بدلنے کی نہ پاکستان میں کوشش کی گئی یہ پاکستانی ہے اور ہم ان کو تسلیم کرتے کہ وہ ہمارے پاکستانی ہے اگر انہیں اپنے روزگار کے لیے اپنی بہتری کے لیے اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے ترقی کے لیے بھارت کا سفر کیا تو وہاں ان کے رشتدار موجود تھے اور بھارت کی حکومت سے ویزا لے کے کہتے ہیں وہ کوئی غیر قانونی طور پر نہیں کہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہوا جتنا بڑا ظلم ہوا کہ گیارہ افراد کو جس میں اسی سال کے مرد سے لے کے یعنی والد جو ہے اس کا شریمیتی کا مکھی کا والد اسی سال کی عمر کا ہے پھر والدہ ہے پھر بچے ہیں اور تو پانچ سال کے بچے تک شامل ہیں ان مرنے حالوں میں جن کو انجیکشن لگا کے قتل کر دیا گیا رات کی تاریخی میں بڑا واوے نہ ہوا سب کچھ ہوا لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا وہاں کسی نے کوئی بات تسلیم نہیں کی کہ یہ کیا ہوا کہ وہاں آر ایس ایس کے گھنڈے اور بی جی بی کے جو ہمیتی ہیں ساتھی سب ملک کے جو ہیں وہ وہوں کو فتح کرنے میں لگے ہوئے وہ نہ ہینوکو ماف کر رہے ہیں نہ وہ پارشیوں کو ماف کر رہے ہیں نہ وہ عیسائیوں کو ماف کر رہے ہیں نہ ان کی عبادت گاہوں کا خیال کر رہے ہیں تو پھر کتنا بڑا زمین ہے بہن الاقوامی ادارے انسانی حقوق کے ادارے کیا کر رہے ہیں ان کی آنکھیں نہ کشمیر کو دیکھتی ہیں نہ فلسطین کو دیکھتی ہیں اور یہ تو ان کے اپنے ہیں ان کے اپنے مذہب کے لوگ ہیں ہندو لوگ ہیں اور ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہندو پاکستان چھوڑ کے ان کے پاس آگئے ہیں تو ان کی پناہ میں تھے انہیں کیا کیا پناہ نہیں دی موت دی اور موت بھی کسا عذیت ناگند آدمہ کے زہر لگا کے انہیں مارا ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے یہ تو کس بھی نہیں اس کی قرطی میں مضمت کی جائے کم ہے شرمتی مکھی نے جو شداد پور میں مقدمہ درس کرائے اس میں اس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ادارہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں اور یہ سب جو ہیں وہ آر ایس ایس کو انٹرنیشنل گنڈا اور دہشتگرد قرار دیں اور پاکستان کی حکومت جو ہے ان کو انصاف دلوائے کیونکہ اس کے خاندان کے گیارہ لوگ مارے گئے ہیں اب یہ حال ہے وہاں جہاں ایک بڑی تعداد ہے جہاں بین الاقوامی طور پر مختلف ممالک کے مفادات ہیں جہاں دعویٰ ہے کہ وہ ایشیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں جہاں دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان سے بہت بہتر ہیں معاشی طور پر تو اس وقت تو حالات بہت برے ہیں ان حالات میں کوئی محلہ کوئی شہر کوئی چیز بھارت کا محفوظ نہیں اور نہ ہی کوئی عقلیت نہ ہی کوئی اکثریت ہے کیوں کہ ہندو دھرم میں تو ایک مسئلہ ہی بڑا ہے کہ مہاں پہ تو ذات پات کا مسئلہ ہے مہاں اگر کچھ بھی نہ ہو تو ذات پات کی لڑائی ہے اور اس میں ایک دوسرے کو مار دو انسانیت کی تزلیل ہو رہی ہے انسانیت کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے لیکن حکمران جو ہے اپنی طاقت اور اپنی مستی میں مست ہیں اور کسی کے ساتھ مدد کرنے کو تیار نہیں افسوسناک بات ہے اس پہ ہم مذہبت بھی کرتے ہیں اور دیکھیں ہمارے پاکستانی حکومت نے کیا کیا پھر سفارتکار کو طلب کیا اور اسے احتجاج کیا کہ بھئی یہ کیا ہے اس کا حضاب کتاب کون دے گا ان قاتلوں کو کون سمالے گا ان گھنٹوں کو کون سزا دلوائے گا کوئی نہیں دلوائے گا اور اب بھارت اگر اتنے ہی ہے تو دیکھ لیں آپ کہاں اس کے مختلف ریاستوں میں مختلف انداز میں مختلف اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے بلکہ ہندو کو ہندو مار رہا ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے وہ مار رہا ہے اور انسانیت کو تظلیل ہو رہی ہے انسانیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے بین ورقمامی تنظیموں کی ذمہ داری ہے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کے جو ٹھیکے دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ لوگ جو مطلب ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں بھارت کے ساتھ اس سے دیکھنا چاہیے انہیں کہنا چاہیے کہ اگر آپ کے انسانیت محفوظ نہیں ہے اگر انسانی حقوق دین ہی رہے پامال کر رہے ہیں اس کی پاسداری نہیں ہے تو ہم آپ سے کاروبار نہیں کرتے ہیں لیکن افسوسناک بات کیا ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے چکر میں بھارت کے گنکاریں یا ہماری آواز سننے کی بجائے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کیونکہ ان کے مفادات وہاں ہیں ان مفادات کی خد یہ ایک دوسرے کا گرہ بھی گھوٹ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ جس انداز میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ قابل مضمت ہے اور پاکستان میں الحمدللہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی کسی شہر میں کسی صوبے میں کوئی شخص چاہے وہ بھارتی ہو چاہے وہ پاکستانی ہو وہ یہ ثابت نہیں کسرتا کہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اقلیتوں کا خیال نہیں کہہ جا رہا ہے قائدہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی جنہ نے کہا تھا کہ پاکستان جو ریاست بنے کی آزاد بنی ہے ریاست بننے کے بعد انہیں نے ایک تقریم میں کہا تھا مثلا کہ مدینہ کے تحجی اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا وہی حقوق وہی سہولتیں وہی سب کچھ یہاں اقلیتوں کے ساتھ ہوگا الحمدللہ اگر اس انداز میں نہیں ہو رہا تب بھی بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے اور ہمارے اقلیتیں جو محفوظ ہیں تعلیم میں صحت میں روزگار میں ہر جگہ آزادی میں وہ آزاد ہیں وہ اپنے مندروں میں اپنی عبادات کر سکتی ہیں وہ اپنے گرجہ گھروں میں جا سکتے ہیں کوئی کسی پر قدغن نہیں ہے وہ اسی طرح اپنے گردواروں میں جا سکتے ہیں اور بقیدہ سب کچھ ہے اور جہاں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں جن شہروں میں یہ لوگ رہتے ہیں جہاں ان کی تاچہ ہے وہ سندھ ہو سندھ میں ہندو بہت زیادہ ہیں لیکن ہندووں کی تازات سے آپ پوچھیں ان سے کیا ان کے ساتھ کوئی سلوک ہو رہا ہے کیا مسلمان اکثریت جو ہے ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے کیا مسلمان اکثریت ان کے گھر جلا رہی ہے بھارت میں سب کچھ ہو رہا ہے بھارت میں مودی سرکار نے جب وزیراعلا گجرات تھے تو کیا نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ تمام گھر جلا دیئے خون کی ہولی کھیلی اور کیا ہوا خون کی ہولی کھیلنے کے بعد بھی دنیا سے کیا کسی نے کوئی اس کی مضمت کی دنیا نے کیا کسی کو انصاف دلانے کی کوشش کی نہیں دی تو یہ سارے معاملات پاکستان اور بھارت کا جب بھی آپ محاضرہ کریں گے تو یہ گنم مت لیں گائیں کہ بھارت میں جمہوریت ہے اور بھارت میں بہت کچھ ہے بھارت کی اصل تصویر میں نے آپ کو دکھائی کہ گیارہ ہندو جو پاکستانی تھے انہوں نے زہر کے ٹیکے لگا کے انہیں مار دیا پاکستان الحمدللہ ایک ازاد ریاست ہے یہاں اقلیتوں کو تحفظ ہے اور یہاں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں اپنی مذہبی عبادات بھی کر رہی ہیں اور اپنی تمام سماجی اور معاشرتی جو ہے وہ ذمہ داریے بھی ادا کر رہی ہیں اور پاکستان کے استحقام میں بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں جیسے کہ تعلیمی میدان میں اگر دیکھیں تو جو مسیح برادری جس انداز میں وہ کام کر رہی ہے مقابل رشک ہے اور پاکستان اس کی عزت کرتا ہے تو پاکستان سے یہ گرہ کبھی نہ کریں کہ پاکستان نے آپ کو کیا دیا یہ سوچیں کہ آپ پاکستان کو کیا دے رہے ہیں آج یہی پھر کسی اور انداز میں آپ سے ملاقات ہوگی آئین ان کو یاد رکھیے اور ناس نقل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی